بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کمپلیٹ کیا تھا اور سٹوڈنٹ ساب میری کوشش ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ انتہائی شارٹ شارٹ ڈسکاس کی جائیں کیونکہ بیسک کے سٹوڈنٹ کے لیے یہ اتنی چیزیں ہم ایکسل میں ڈسکاس کر چکے ہیں مجھے میرا خیال ہے اپنا ذاتی خیال ہے کہ کمپیوٹر بیسک کے سٹوڈنٹ کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں اگر ان پر گریپ ہوتی ہے تو اچھا حاصل ایکسل کے اندر کام کر سکتا ہے سٹوڈنٹ کے ریکارڈ کو منیج کر سکتا ہے مینٹین کر سکتا ہے بیسک کالکولیشن کر سکتا ہے بیسک سٹوڈنٹ کی اتنی ہی ریکوارمنٹ ہوتی ہے ہاں پروفیشنل کے سٹوڈنٹ کو تھوڑا زیادہ سکھایا جاتا ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے لیکن چونکہ ہم بیسک کا یہ کورس ابھی بنا رہے ہیں تو اب میری کوشش ہوگی کہ آگے جو ہے تو دہ پانٹ بات کی جائے اور جن چیزوں کا استعمال ہے وہی جلد جلدی کور کیے جائے اور تاکہ ہم ایکسل کے اس ٹیٹریل کو پایا ہے تکمیل تک پہنچ تک پہنچ کر ایڈوانس ایکسل میں آئیں اور اس پر جو اس بیسک سے آگے جانا چاہتے ہیں وہ ایڈوانس ایکسل کے ٹیٹریل کو دیکھ کر جو چیزیں ہم یہاں اگنور کر رہے ہیں ان کو وہاں پر وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ سے آپ کو پیج لی آؤٹ کے حوالے سے ساری چیزیں سمجھائی ہوں گی آگے چلتے ہیں فارمولار کے اندر اور فارمولار کے اندر دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ سے کہ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں بیسک فارمولار کے اندر ہم نے بیسک فارمولا سٹوڈنٹس ہم اس سے پہلے کی ڈسکس کر چکے ہیں بیسک فارمولا کے حوالے سے ہوم مینیو کے اندر ہم نے کچھ بیسک فارمولا آٹو سم پر جا کر یہاں پر سم ایگریج کاؤنٹ نمبر میکس من اور یہ اپلائی کیے تھے ایک بار یہاں فارمولا کے اندر پھر دیکھ لیتے ہیں فارمولا پر جائیں یہاں پر ایک نئی شیٹ لے لیتا ہوں فارمولا میں سب سے پہلے ہے انزرٹ فانکشن فانکشن بھی بیسکلی سٹوڈنٹ ایک فارمولا ہی ہوتا ہے اب فانکشن کہہ سکتے ہیں کہ فانکشن ہمارے پاس بیسکلی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بیلڈ ان فانکشن ہوتے ہیں ایک یوزر ڈیفرانٹ فانکشن ہوتے ہیں بیلڈ ان فانکشن اپنی پہلے سے میننگ اور پرپس رکھتے ہیں جس طرح فارمولا آپ نے سم کا ایک فانکشن دیکھا تھا جس کو ہم فارمولا کہتے ہیں لیکن وہ فانکشن تھا جو ہم کے اندر میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو یہ آٹو سم کا یہ جو ہے یہ فانکشن ہے ایورج ایک فانکشن ہے کاؤنٹ ایک فانکشن ہے یعنی جب فارمولا بنا کر سیو کر لیا جاتا ہے اور وہ ہر بار ایک ہی طرح کا کام کرتا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے فانکشن اب جب بھی آپ کو دو نمبرز کو چار نمبرز کو یا چھے نمبرز کو جمع کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ بنا بنایا ایک فارمولا ہے جس کو فانکشن کا نام دیا گیا ہے اس کا استعمال کریں گے تو اسی طرح آپ یہاں پر فانکشن کو پڑھیں گے فارمولا بار کے اندر انزائٹ فانکشن کیا ہے بہت سارے ہیں لا تعداد ہیں ضرورت اور ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں جس طرح یہ کاؤنٹ کا فانکشن ہے ہائپر لنک کا فانکشن ہے ایف کا فانکشن ہے میکس کا فانکشن ہے سائن کا فانکشن ہے اور اسے مزید جائیں گے تو ایک لمبی چوڑی تعداد فانکشن کی موجود ہے یہ فانکشن آپ کے کام پر ڈیفائنٹ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کا کام کر رہے ہیں بینکنگ میں کچھ سپیسیفک فانکشن استعمال کرتے ہیں گیا جاتے ہیں اس طرح اور جو کالکولیشن اکاؤنٹنگ کی فیلڈ جو ہے اکاؤنٹس کے ریپارٹمنٹ میں علاقے طرح کے فانکشن استعمال کیا جاتے ہیں وہ سپیسیفک وہ لوگ یا وہ سٹوڈنٹس ان کو جان سکتے ہیں کہ یہ فانکشن کس پرپر کے لئے استعمال کیا جائے تو فانکشن آپ نے استعمال کرنے ہو تو یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں موسٹ ریسنٹلی یوز فانکشن نکال لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ فانکشن کس طرح کام کرتے ہیں سٹوڈنٹس سر سے پہلے ہم فانکشن کی ورکنگ کو سنگتے ہیں میرے پاس سپوز میں تھوڑا سا یہاں سے زوم کر لیتا ہوں اپنی تین کتا کہ آپ کو سور سب بڑھانے در آئے میرے پاس ایک نمبر ہے جو ہے فور دوسرا نمبر ہے میرے پاس سی تیسرا نمبر ہے میرے پاس ایٹ اور چوتھا نمبر ہے میرے پاس ٹویل میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے نمبر یہاں پر جمع ہو کر آ جائے تو میرے پاس دو طریقے ہیں کہ میں یہاں پر is equal to sum کا فارمولا لگاؤں is equal to a1, b1, c1 اور d1 ان کو جمع کر دوں وہ ایک فارمولا ہو جائے گا جس طرح میں فارمولا ہمیشہ equal کے سائن کے ساتھ لگتا ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے is equal to میں کر رہا ہوں a1 یہاں سے shift اور plus کا سائن d1 plus c1 plus d1 یہ فارمولا ہو گیا اور انٹر کیا میرے پاس یہ result آ گیا یہ ایک منول طریقہ تھا فارمولا apply کرنے کا یہاں پر دیکھیں آپ کا فارمولا یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر یہی کام آپ function یہاں سے delete کر دیتا ہوں اگر یہی کام آپ function سے کرنا چاہتے تو آپ کے پاس build in function موجود ہے insert function پر جائیں یہاں سے وہ function ڈونڈیں جو اس سے متعلقہ ہے اس سے متعلقہ function sum کا ہے میں sum کا function choose کر لیتا ہوں اور ok کر لیتا ہوں اور یہاں سے ok اور کیجئے وہی result آیا جو آپ نے جمع کے فارمولے سے get کیا تھا یہ function ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بنا ہوا ہے اور a1 سے d1 تک تمام نمبرز کو یہ جمع کر functions پر اپنی مرضی سے آپ modify بھی کر سکتے ہیں suppose آپ جاتے ہیں d1 تک جمع نہ ہو یہ c1 تک ہوں تو آپ یہاں سے d کو ہٹا دی دیئے بڑی آسانی کے ساتھ آپ سے modify کر سکتے ہیں اور enter کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے پاس result یہ ہے پھر وقت میں سے d1 ہی کرتا ہوں اور d1 تو students مجھے امید ہے آپ کو function کی سمجھ آ رہی ہوگی function کیا ہے کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتے ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان number سے یہ تو چونکہ اس کا addition ہے جمع ہے ان number میں سے مجھے find کر کے بتایا جائے کہ سب سے بڑا number کونس آ ہے میں اس کو اب بھی 18 کر دیتا ہوں اب result کے اندر بھی دیکھئے گا تکیلی آ جائے گی اگر میں آپ کو بتا سکوں کہ اب یہاں پر آپ اسے چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا number find ہو کر اس طرح پر آ جائے تو آپ اس کے لیے function موجود ہے ہمارے پاس وہ استعمال کر سکتے ہیں insert function پر جائیں گے اور وہ function ہے max کا یہاں پر click کریں گے اور ok کریں گے ok کریں گے آپ کو بتا جا رہے ہیں کہ 40 سب سے بڑا ہے کیوں 40 ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ 40 یہ تو چونکہ addition ہے دیکھا جائے تو sum کا formula یہاں پر لگا ہوئے میں چاہتا ہوں کہ یہ 40 نظر نہ آئے یہ 40 اس کا حصہ نہیں ہے ہم صرف یہ numbers میں سے find کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جائیں تو e1 تک نہیں بلکہ d1 تک اس کو رکھیں function کو تھوڑا سا modify کر لیں یہ d1 تک اس کو رکھیں d1 تک اور اب کی بار جب میں enter کروں گا تو آپ کو بتا جا رہے گا اٹھارہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ maximum ہے سب سے بڑا ہے students میں ایک رو کا یہاں پر اضافہ کر لیتا ہوں کیوں اضافہ کرتا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ کی اس کا اضافہ کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ کتاب پر یہ میں لکھ سکوں اور کتاب پر میں یہ بتا سکوں کہ یہ کیا ہے یہ اس کا addition ہے اس کو میں sum کے ساتھ لکھ رہا ہوں sorry sum sum کے ساتھ لکھ رہا ہوں اس کو max کے ساتھ لکھ رہا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ minimum یہاں پر in numbers میں minimum number find کر رہے ہیں یہ یہاں پر میں ان کو لکھ رہا ہوں in one in two number one number two in three اور in four یہ تاکہ آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو بہتر تیٹی سے سمجھ بہتر اور یہ sum ہے max ہے min ہے اور ان کو میں center میں کر دیتا ہوں تاکہ لیترہ نظر آئیں اور اس کو بھی یہاں سے center پر کر دیتا ہوں اب یہاں min میں نے minimum find کر رہا ہے تو میرے پاس ایک function جو موجود ہے وہ میں جاتا ہوں اپنے فارمولاز میں function کو ڈونڈتا ہوں تو یہاں پر مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے minimum کے لیے تو اگر آپ کو یہاں پر نظر نہ آ رہا ہوں student تو آپ یہاں پر ڈونڈ بھی سکتے ہیں کس طرح یہاں پر max ہے تو یہاں پر type to brief describe تو یہاں پر آپ describe کر کے ڈونڈ سکتے ہیں کہ آپ مجھے کس لیے چاہیے مجھے briefly describe کرنا ہے فار finding minimum number تو یہاں پر میں لکھتا ہوں فار f i n d i n finding m i n i n minimum n u n d i r number enter کر رہا ہوں میں go پر کلک کر رہا ہوں تو یہاں پر اس میں میری security کی بیس پر مجھے کچھ function ڈونڈ کر دیئے کہ یہ minimum number کو find کرنے کے لئے ہو سکتے ہیں یہ function استعمال میں بھی ہو سکتے ہوں کیونکہ میں نے سب function کو check نہیں کیا لیکن جو مجھے سب سے suitable لگا وہ یہ min ہے یہ min میں بھی دوسرے بھی اس مقصد کے لئے استعمال کیے جا سکتے ہوں کیونکہ r function میں نے پہلی بتایا یہ function اپنے مطلقہ لوگ اپنے location select کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ کس location تک آپ minimum find کرنا چاہتے ہیں یہاں پر میں لکھتے ہوتا ہوں min formula کے اندر یعنی a1 سے لے کر a2 اب a2 اب a2 ہے a2 سے لے کر کہاں تک d d2 تک 2 کیا ہے d کیا ہے یہ اس کا طالب ہے d2 تک جتنے بھی number ہیں ان کا minimum find کیا enter کیا اس نے تمام numbers کو چیک کرتے ہوئے بتایا کہ چار جو ہے اس کا minimum ہے students ویڈیو کی length بھی ساتھ ساتھ ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ رہے کہ ہماری ویڈیو لمبی تو نہیں ہو رہی ہے ویڈیو تقیبا دس منٹ کی ہونے والی ہے اس لئے ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں جو ابھی کچھ عرصے سے یعنی کچھ دنوں سے جو فنکشن ہم سلسل استعمال کر رہے ہیں وہ یہاں پر ریسن لی فنکشن میں آ رہے ہوں گے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اور ان کا بھی یہ بھی فنکشن نہیں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ ماتھمیٹکل ٹرم ہیں ماتھمیٹک سے ریلیٹیڈ ہے تو میں ایک قد کو استعمال کر دیکھتا ہوں یہ دی دی ہے اور یہ کاسٹ ہے سیل ویلیو ہے لائیس ہے پیریڈ ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ یہ مارکیٹنگ کی سے ریلیٹیڈ کوئی فاربولا یا فانکشن ہے یہ وہی لوگ بہت بہت طریقے سے اس کو جیسٹیفائی کر سکتے ہیں برحال میں استعمال کا طریقہ ضرور بتا سکتا ہوں اس کے بعد سٹوڈنٹ یہاں پر لاجیکل کچھ فانکشن ہیں لاجیکل ان فانکشن ہے فالس ہے ہوتی ہے ان کو کمپیر آپ کر سکتے ہیں یہاں پر کبھی اس طرح کی سٹوڈنٹ تو ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ تمام فانکشن انشاءاللہ ایکسل ایڈوانس کے اندر میں ضرور ڈسکس کروں گا ہی فیل وقت ایکسل بیسک سٹوڈنٹ کے لیے یہ انزائل فانکشن آٹو سنگ ریسنٹ لی یوز فانکشن یہ پتہ ہونا چاہیے اس میں یہ تمام چیزیں بیسک سٹوڈنٹ کے لیے اتنی زیادہ اہم نہیں اس لیے میں رکمنٹ کروں گا بیسک سٹوڈنٹ کو فیل وقت ان کو سکیپ کریں اور میں بھی انہیں اس پر پر اس پر پس سے کہ میں ایڈوانس میں ان پر ڈیٹیل سے ڈسکیپ کروں گا یہاں پر سکیپ کر رہا ہوں اور دوسرا میری ویڈیو کی لیند سے اتنی زیادہ نمبری نہ ہو اس مقصد کے لیے میں اس کو یہاں پر سکیپ کر رہا ہوں انشاءاللہ بڑی مطلقہ ہیں ان کو implement کی جئے سٹوڈنٹس ہوپلی آپ کو آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا اور آج کے لیسن سے اگر کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے بہت سارا خیار رکھنے کے ساتھ دعو میں مجھ بھی یاد رکھے گا اللہ آپ کا حوم یو ناصر رکھنے رکھنے